موسیقی موسیقی دونوں کنڈیشنز کے لیے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ریمیڈی کس طریقے سے پرپیئر کرنی ہے جس سے آپ سب کو اس کے میکسیمم ریزرلٹس ملیں چلیں جی ریمیڈی کی طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا یوگرٹ یعنی کہ دہی اور یہ دہی اتنے کمال کی چیز ہے کہ صرف دہی کو ہی اکیلہ آپ اپنے بالوں میں use کریں تو آپ کے بالوں کو بہت کمال کی growth پروائیڈ کر سکتا ہے یوگرٹ is going to play a wonderful and amazing role in this remedy because یوگرٹ is full of protein اور protein بالوں کے لیے بالوں کو growth پروائیڈ کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ protein آپ کے بالوں کے split ends کو بھی ختم کرتا ہے یوگرٹ میں لیکٹک ایسد ہوتا ہے that is great for cleaning the scalp اور یہ dead skin cells کو بھی remove کر کے hairs کی growth کے لیے بہت helpful ہوتا ہے اچھا اب جو second چیز اس remedy میں use ہوگی وہ ہیں eggs اور eggs جو ہیں وہ hairs کے لیے super food کا کام کرتے ہیں eggs میں vitamin A, vitamin E, biotin اور folate پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو thick کرنے میں یعنی ان کا volume double کرنے میں اور hair fall کو control کرنے میں hairs کو strong کرنے میں بہت ہی useful ہوتے ہیں an egg yolk is loaded with healthy fat جو کہ بالوں کو نریش کرتا ہے اور بالوں کو silky and shiny بناتا ہے آگے چل کے میں بتاتی ہوں کہ جن کے hair جو ہیں وہ dry and rough ہیں وہ اس remedy کو کیسے بنائیں گے اور جن کے hair یا scalp oily ہے وہ اس remedy کو کیسے بنائیں گے اچھا اب جو next ingredient آتا ہے وہ ہے lemon اور lemon جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ full of vitamin C ہے جو کہ collagen کے production میں helpful ہوتا ہے اور hair growth کو boost کرتا ہے hair fall کو prevent کرتا ہے اچھا اس کا ایک اور بھی benefit ہے اس remedy میں کہ اس کی وجہ سے ہم نے جو egg use کیا ہے اس کی smell نہیں آئے گی آپ کے بالوں میں سے اچھا اب جو last ingredient ہے وہ ہے castor oil اگر آپ کے پاس castor oil available نہیں ہے تو آپ اس میں almond oil یا coconut oil بھی add کر سکتے ہیں اس time میں almond oil use کر رہی ہوں کیونکہ میں اس میں oil change کر کر کے use کرتی رہتی ہوں کبھی میں اس میں almond oil use کر لیتی ہوں کبھی coconut oil یا پھر کبھی castor oil اگر آپ لوگوں کے hair fall زیادہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں castor oil ہی use کریں گے اچھا castor oil میں antimicrobial properties پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے scalp کو infection اور disease وغیرہ سے protect کرتا ہے اور harmful bacteria کو بھی دور رکھتا ہے اس کے رواہ یہ آپ کے hairs کو بھی strong کرتا ہے اور hair fall کو بھی control کرتا ہے اچھا اب جن کی scalp اور hair تھوڑے oily ہیں وہ اس میں full egg add کریں گے اور جن کے hair جو ہیں وہ بہت dry rough اور frizzy ہیں وہ اس میں egg yolk صرف use کریں گے egg white use نہیں کریں گے آپ اس میں مطلب آپ اس میں انڈے کی صرف زردی use کریں گے سفیدی use نہیں کریں گے اور جن کے بال oily ہیں وہ پورا egg اس میں use کر سکتے ہیں کیونکہ egg yolk جو ہے یعنی کہ انڈے کی جو زردی ہے وہ آپ کے hairs کو بہت silky straight and smooth بنا دیتی ہے اور اگر آپ اس میں egg white بھی add کر دیں گے تو جن کے hair already dry and frizzy ہیں تو یہ hair میں تھوڑا سا frizz اور dandruff پیدا کر سکتا ہے اس لئے آپ لوگ egg white use نہیں کریں گے اور جن کے hairs اور scalp already oily ہیں تو آپ لوگ پورا egg use جب کریں گے تو یہ automatically آپ کے بالوں کو جو ہے وہ silky and straight کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں میں volume بھی add کرے گا اور ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے mix کریں گے تاکہ oil egg اور yogurt وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے mix ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو اپنے بالوں میں apply کریں گے and make sure کہ آپ کے بالوں میں oil لگاوا نہ ہو آپ اپنے بالوں میں اب اس mixture کو اچھے طریقے سے apply کریں بالوں میں partition کر کے بالوں کی roots میں apply کریں ends تک apply کر سکتے ہیں پوری length میں آپ بالوں کی اس کو apply کر سکتے ہیں جب اچھے طریقے سے apply ہو جائے گا ہلکے ہلکے آپ اس کو massage بھی کرتے رہیں اور اس کو apply کریں تو اس کے بعد آپ بالوں کو clip کر لیں اور کوئی بھی shower cap یا پھر کوئی shopper ہو کچھ بھی ہو آپ بالوں کو اس سے cover کر لیں اب اس سارے mixture کو آپ اپنے بالوں میں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں 4 سے 5 گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے تو 2 گھنٹے بعد بھی آپ نے بال جو ہیں وہ wash کر سکتے ہیں 2 گھنٹے میں بھی اس کا بہت اچھا آپ کو result مل جائے گا 2 گھنٹے سے پہلے آپ اس کو اپنے بالوں سے remove نہیں کیجئے گا باقی آپ کو جیسے easy لگے اس میں کوئی بھی hard and fast rule نہیں ہے اس کے بعد کسی بھی mild shampoo سے آپ اپنا hair wash کر سکتے ہیں اور جی پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں جن کے بھی بالوں میں bounce یا پھر volume نہیں آتا ان کے بالوں میں بہت اچھا سا volume آئے گا اور جن کے بال بہت rough dry and freezy ہوتے ہیں ان کے بال بہت سلکی straight لگیں گے اس remedy کو میرے کہنے پر ضرور try کیجئے گا I know کہ آپ کو اس کے بہت اچھے results ملیں گے آپ اس remedy کو once in a week بھی لگا سکتے ہیں یا پھر after 10 days لگا لیا کریں اور یہ remedy females کے علاوہ مرد حضرات جو ہیں وہ بھی use کر سکتے ہیں آپ کے بال بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے اگر آپ کو hair fall ہو رہا ہوگا تو وہ بھی prevent ہوگا hair growth بھی start ہوگی آپ کے بال بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے ضرور try کیجئے گا یہ remedy اور یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو kindly please اس کو subscribe بھی کر لیں اور bell icon کو بھی press کر دیں تاکہ میری ہر new video کا notification آپ لوگوں کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں